اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیڈ اے ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زیڈ اے ملک کے ساتھ آپ کے سامنے بہت ساری ڈسکیشن اور بہت ساری نیوز کے ساتھ پھر جو مہمانان موجود ہیں سب سے پہلے میں تعرف کروں گا رانہ بشارت علی خان جو چیر پرسن ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کے یوکے سے اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسرے جو مہمان موجود ہیں سینئر جنرلیس چیندر زیاکار ہیں سردار حفیظ صاحب میں آپ دونوں مہمانان کو سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کی طرف آوں گا اور کیونکہ بہت سارے موضوعات پر ڈسکرس کرنا لیکن سب سے پہلے اس وقت جو صورتحال ہے فلسطین کی اس کے اوپر چونکہ آپ اقوام متحدہ کے مبصر بھی ہیں اور انٹرنیشنل ایشوز خاص طور پر ایسے ایشوز جو انسانی حقوق کے مطلقے میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تو اس وقت فلسطین کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ مسئلہ آگے حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ظلم و برب بریت کا یہ ساگے بھی جاری رہے گا سب سے پہلے میں زہد ملک صاحب آپ کو اور آپ کے ناظرین کو اور سوشل میڈیا اور فیس بیوک پر سننے والے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں دوسرا کہ آپ نے ایک انتہائی سنگین مسئلے کی طرف پہلا ہی سوال کیا ہے تقریباً آج سے ایک سال پہلے سات اکتوبر دو ہزار تیریس کو اسرائیل نے اپنی پچھلے ستر سال سے جاری ظلم اور جبر کی نئی تاریخ لکھتے ہوئے پچھلے ایک سال میں تقریباً ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زیادہ محطے پلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے تقریباً نائٹی فائی پرسنن ایریا جو پلسطین کا تھا اس کو نسطور نابود کر دیا گیا ہے اس کو زمین دوز کر دیا گیا ہے دنیا بھر کی عالمی طاقتوں اقوام متحدہ یورکی یونین اوائی سی عرب لیگ افریقائی اور دوسرے ممالک کی بارہا اور رکاوٹ کے بابجود اسرائیل نے اپنی جہاریت کو ایک انچ بھی پیچھے نہیں کیا نہ صرف یہ قوام متحدہ یورکی یونین اور دنیا بھر کی طاقتی اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے اور ان کے کردار پر بھی یہ انگلی اٹھالتا ہے اسرائیل کا اگرہ ماضی دیکھیں تو اسرائیل نے کبھی بھی انسانیت کے علیہات سے کل شخص نہیں کیا دنیاوی اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر سائن کرنے کے بابجود بھی کسی بھی اصول اور جنگ کے ذابطوں کو نہیں مانا حتیٰ کہ انہوں نے ڈبلیو ایچو ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن یو ایس نفسو اور دوسری اورگنیزیشن کو فلسطین تک بیسک عدویات پہنچانے تک بھی اجازت نہیں دی وہاں پر بچوں کے لیے بنیادی راک نہیں ہے میڈیکل نہیں ہے کسی بھی طرح کی ترصیل وہاں پر ناممکن بنائی ہوئی ہے اور دنیا بھر میں کسی بھی عدالتی نظام کو اور کسی بھی فیصلے کو ماننے کے لیے چیار نہیں ہے یہ تو اس وقت اس کی مجودہ صورتحالہ دی فلسطین میں اس وقت ہر گیارہ میں سے تین بچے بھوک خوراک اور عدویات کی عمل علم دستیابی کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں اس وقت تقریباً ساٹھ ہزار سے زیادہ خواتین بچے ایک سال میں شہید کر دیئے ہیں یہ عداد و شمار وہ عداد و شمار ہیں جو ہمیں ڈبلی ایچو اور یونائٹی نیشن کی طرف سے مصول ہوتے ہیں حقیقی تفصیلات اس سے کہیں زیادہ ہیں عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پچھلے ایک سال میں فلسطین میں تقریباً دھائی سے تین لاکھ نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا جائے ہیں اب باقی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کا اس کا رد عمل یا اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ جنگ جس طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ جنگ اس سے زیادہ بڑی ہے یہ جنگ دنیا کی معاشی طاقتوں کے آپس کے اتحاد کی جنگ ہے یہاں پر انسانیت کی بات کرنا بے معینی ہے یہاں پر ظلم اور زیادتی کی کہانیاں سنانی بے معینی ہے یہ ایک طاقتی قوتوں کا اگزاتی بینیفٹ ہے اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ میڈلیس کی جنگ اتنی جلدی لپنے میں نظر آتی ہے بڑھتے ہوئے اب تو لبنان شام اور باقی ممالک بھی آسر سا لپیڈ میں آتے جا رہے ہیں ایران نے مزائل دا گئے اور اب ایران پر حملے کے بعد بھی ہو رہی ہے تو یہ کافی زیادہ آگے سلسلہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن قوام متحدہ جن کے جو قوام متحدہ کیا والے سے بھی اسرائیل نے کافی سارے بینات دیا اور ان کے ابھی کو لگا کہ وہ اس کی کوئی بھی چیز ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے مطالبہ تو کیا گیا لیکن وہ جو ہے انہوں نے بلکہ داخلہ ہی جو اقوام متحدہ تھا کہ جنرل سیکٹر انہوں نے کہا جی اب داخل بھی نہیں کافی ساری ان کے پابندیوں کے والے سے بات کی تو اس بات کو کس تنازل میں دیکھتے ہیں پہلی بات تو میں آپ کے ایران کی طرف آوں گا ایران کی میرا خیال ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اس بات کو دو منٹ پیچھے رکھنا ہوگا ہمیں زمینی حقائق کی طرف آنا ہوگا زمینی حقائق یہ ہے کہ ایران پر پچھلے کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے امریکہ یورپی یونیور اور دنیا کی باقی موالکی طرف سے معاشی پابندی ہیں اس پر تجارتی پابندی ہیں سفارتی پابندی ہیں تو اس لیے ایران سے جو توقعات مسلمان امہ لگائے بیٹھی ہیں یا ایران کے جو فیصلے ظاہری طور پر جیسے انہوں نے پچھلی نفع ٹیک کیا اسرائیل پر اس سے پہلے انہوں نے عثمان صاحب کی شہادت پر اسرائیل پر ٹیک کیا میرا خیال ہے جو حقیقتاً جو گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ وہ صرف فیس سیوینگ سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں جتنے بھی مزائل لگائے گئے یا جتنے بھی جوابی حملے کیے گئے اس میں ایران کو سوائے اپنے مولک کے لوگوں کو خوش کرنے کے علاوہ کوئی سوائے آپ کہہ رہے ہیں کوئی نتائی برامت نہیں یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہو رہا ہے جو میں سردار حفیص صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا اور پھر یہی سوال لے کر میں رانہ بشارہ صاحب کی طرف پر جاؤں گا سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک چیز اور بڑی دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ مختلف ممالک میں جس میں پاکستان کو بھی شامل کریں گے کہ وہاں پر موجود تنظیمیں اور لوگ تو امداد کٹھے کرتے ہوئے جو ہے وہاں کی عوام جو ہے وہ آپس میں مطلب انہوں نے بہت سارے امداد کنٹینرز کٹھے کی اور انہوں نے اسرائیل بھیجے لیکن کسی بھی مسلم ملک کی طرف سے بقائدہ طور پر ایک امداد کی جو کھیپ ہوتی ہے ایک آدھی دفعہ پاکستان نے بھی اس کو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ایکٹیو نظر ہے لیکن جس طرح عوام بقائدگی سے بھیج رہی ہے یا مختلف تنظیمیں بقائدہ سے فنڈز کٹھے کر کے جو ہے وہ اشیاء خورد و نوجت جو بھی دیگر ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ بھیگنے میں مصروف عمل نظر آئی ہیں وہ ہمیں حکومتوں کی طرف سے نظر نہیں ہے چلیں حکومتیں آگے بڑھ کے جنگ نہیں کر سکتی حکومتیں آگے بڑھ کے شاید کوئی اور مدد نہیں کر سکتی وہ ڈرتی ہوں گی یا ان کے اپنے ظاہری باتیں داخلی خودمختاری اور بہت ساری چیزیں ان کے مسائل ہوں گے لیکن امداد کے والے سے بھی ساروں کی پورا سرار خاموشی نہیں نظر آ رہی ہمیں عالمی سطح پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ملک صاحب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کی جو اپینین ہے وہ اس کے حق میں ہے فلسطین کے حق میں وہ آپ یونیٹیو سٹیٹ میں دیکھیں اور ایون برطانیہ محران صاحب بتائیں گے وہاں میں بھی لوگوں کی اپینین کیا ہے وہ کس کے ساتھ ہیں تو تنظیمیں بھی جس طرح رہاں سب کی تنظیم بھی آبدارے تھے کہ وہاں بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے تو عوام کی تو یہ گورنمنٹس کی اپنی مجبوری ہوتی ہے وہ کس طرح سے چلنا ہوتا ہے ہمیں تو اسرائیل کا جو ظلم و زیادتی ہے وہ حد سے بڑھ چکا ہے اور کسی عالمی فورم جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے اقوامی متعدہ کا یا دوسرے انسیچوشن انٹرنیشنل اباؤٹ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو وہ خادر میں نہیں لاتا کبھی بھی کسی بھی موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایون کے پچھلی بار جب اسرائیل نے اس طرح کا غزہ میں جو ظلم و بروریت کی اس پہ ایون کے یونیٹس سٹیٹ نے بھی اس کو ریبیو کیا کافی یا تک لیکن اس کے باوجود بھی اس کی وہ اٹراسٹی ابھی بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے اور حکومتیں جو ہیں اس کے قریب جو اسرائیل کے پڑوسی ہیں ان ممالک کی اپنی اپنی مفادات اور اپنے اپنے سسلے ہیں وہ امت مسلمہ یکچہ ہو کر اس کو ریسپونڈ نہیں کر رہی تو یہ ایک افسوسناک بھی ہے حکومتوں کی اپنے مسائل ہیں لیکن عوام اکراسٹو بورڈ ایون یونیٹس سٹیٹ اور ادھر کنٹریز وہ ایک پیج پہ ہیں ایک پیج سے مراد یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی مضمت کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے حق کی امائیت کر رہے ہیں اچھا رانا صاحب ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جو کہ آپ کی جو تنظیم ہے ہیومن رائٹس کے والے سے بہت سارے کام کرتی ہے اور آپ عرب لیگ میں بھی اور پھر وائی سی میں بھی آپ لوگ جہاں مبسر بھی جاتے ہیں وہاں پر ڈسکشن اور بہت سارے ایشوز اٹھانے کے والے سے بہت سارے کام کرتے ہیں تو کیا وہاں پر ان باتوں کو نہیں اٹھایا گیا اور یہ جو پر اصرار خاموشی ہے اور کوئی بھی سٹیپ نے لیا جا رہا ہے بیانات بھی باقی ممالک سے اتنے تواتر سے آتے دکھائیں نہیں دیتے تو اس کی کیا مجا ہو سکتی ہے میں سب سے پہلے تو آپ کے پہلا سوال جو آپ کے ساتھی نے جواب دیا میں اس کے بارے اس میں تھوڑی سی ایڈ اضافہ بھی کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے چند ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل میں مسلمانوں کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھا ہے یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ممالک بلکل خاموش ہو گئے جیسے ترکی قطر اور سعودی عربیہ نے فلسطین کے لیے امداد بھیجی ہے لیکن بدقسم دی یہ ہے کہ فلسطین میں جتنی بھی امداد جاتی ہے وہ اسرائیل کے زیر سایہ اسرائیل میں تقسیم کی جاتی ہے اور دوسرا جو چیارٹیز اسرائیل اور فلسطین کے نام پر چندہ کٹھا کرتی ہیں میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس کی وجہ سے چیارٹی کے نظام پر نقصان پہنچیں لیکن یہ نائنٹی فائنٹی پرسن چیارٹیز ایسی ہیں جن کا امداد یا جن کی رکوم یا جن کا جو اسرائیل اور فلسطین کے نام پر چندہ کٹھا کرتی ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچتی یہ بڑا واضح آپ کے ناظرین کو پتا ہونا چاہیے دوسرا بات یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف مسلم مالک بولتے کیوں نہیں ہیں اگر آپ ہسٹری تلاش کریں گے اسرائیل کے خلاف اتنے ممالک ہیں چھپن اسلامی ممالک ہے اسرائیل کا رکبہ کراچی سے رکبہ ہے کراچی کی عبادی سے کم ہے کراچی صبح پنجاب